موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو بسار بریکس یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم اور مربان ہے مزد دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بلو سستان لیے چلوں گا اور وہاں پر کوئٹا میں ایک بریکس میکنگ مشین لگائی گئی ہے جو کہ خوشک مٹی سے ہی انٹے بناتی ہیں یہ مشین عبدالقادر صاحب کے بٹے پر لگائی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل تفصیلات فرام کروں گا کہ کیسے مٹیز مشین میں ڈالنے سے لے اور بننے تک کا تمام پرسیجر شامل ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو اس بٹے کی نکاسی بھی دکھائیں گے کہ پکنے کے بعد یہ انٹے کیسے تیار ہوئی ہیں تو آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی طرف اور آپ کو اس مشین کی مکمل تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں موزد دوستو مشین کی مکمل تفصیلات سے پہلے آپ دوستو کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں آل پاکستان بٹا اسوشیشن کے وائس چیئرمین مہر عبدالعق صاحب اور لاہور کے صدر رانا سبان صاحب نے دیگر سانسیوں کے ساتھ مل کر اس بٹے کا وزٹ کیا تھا اور یہ مشین دیکھی تھی تو آئیے آپ کو وائس چیئرمین آل پاکستان بٹا اسوشیشن مہر عبدالعق کے ریمارس پہلے سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تفصیلات سے بھی عقا کرتے ہیں ہمارا پروگرام تھا اس پلان کو خود دیکھنا اور پھر اس کی حقیقت کو دوستو کے سامنے رکھنا اگر میں یہاں پر ریاکاری نہ کروں اور اس کو موبالگاہ آرائی بھی نہ کہا جائے تو میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت تیکنالوجی اتنی خوبصورت کی کمی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کی مشینیں آل پاکستان صاحب کی معامل سے مدد کے ساتھ پول پاکستان میں لاسکیں تو پاکستان بٹر انڈسٹری کے لئے یہ ایک انقلاب ہے جی مدد دوستو ابھی آپ کو تمام پرسیجر دکھائیں گے کہ یہ مشین کیسے اپریٹ کرتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس مشین کے یہ مٹی جمع کی جاتی ہے تاکہ یہیں بنائی جا سکیں اس مٹی کو ایک ٹریکٹر کی مدد سے تھوڑا باریک کا لیا جاتا ہے سب سے پہلے اور ایک پانچ بائی پانچ کے بنے ہوئے تاب میں ٹریکٹر کی مدد سے مٹی کو ڈالا جاتا ہے یہ تاب ایک بیلٹ کے نویر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جب یہ مٹی بیلٹ کے نویر پر منتقل ہوتی ہے تو یہ ایک مشین میں جاتی ہے یا ایک چکی کہہ رہے ہیں مٹی پیسنے والی چکی اس میں منتقل ہو جاتی ہے یہ چکی اس مٹی کو بلکل پوڑر کی شکل میں بنا دیتی ہے یا اس کے اندر کوئی پتھر وغیرہ ہوں تو یہ چکی اس مٹی کو بلکل پیس کر باریک کر دیتی ہے اور پتھر وغیرہ بھی اس میں بلکل پیس جاتے ہیں تاکہ آگے جا کر اینٹ بنانے میں یہ پرابلم نہ کریں اس چکی کے آگے ایک اور بیلٹ کے نویر لگا ہوا ہے یہ بلٹ بیلٹ کے نویر ہے ایک بہت بڑے ڈرم میں اس مٹی کو لے جاتے ہیں جس کی پیسے تقیبا پندرہ آزار اینٹوں کی مٹی سٹور کرنے کی ہے آگے چل کے آپ کو اس مشین کی قیمت بھی بتائیں گے اور تکر جو اس کی سپیسیفکیشن ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جی ڈرم ہے جس میں یہ تمام مٹی جو باری کوڈر کی شکل میں ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے ابھی آپ کو اندر لیے چلتے ہیں یہ مشین کا اندر والا حصہ ہے اس میں بھی ایک بیلڈ کنویئر لگایا گیا ہے یہ بیلڈ کنویئر مٹی کو مشین کے اندر متقل کرتا ہے جو مشین نیٹے بناتی ہیں اس مٹی سے اس مشین میں تقریبا پچپن ٹان کا پریس لگا ہوتا ہے جو اس مٹی کو پچپن ٹان پریس کرتا ہے جس سے خوشک مٹی سے اندر بن کا ارتیار ہوتی ہے اس مشین میں چار مزدور کام کرتے ہیں اور ایک گھنٹے میں تقریبا یہ چھتیس سو اندر بنا سکتی ہے اور دس گھنٹے میں چھتیس ہزار اور اس طرح بیس گھنٹے میں سیونٹی ٹوٹ ہوزا نیٹے بنا سکتی ہے اگر آپ اس کو دو شفٹوں میں منتقل کریں ایک دن میں دس دس گھنٹے کی ایک شفٹ لگائیں یہ تک مشین کی قیمت کی بات ہے تو اب یہ مشین ایک کروڑ بیس لاک کے قریب پڑے گی اور اس کے لواب کو ایک لفٹر بھی لینا پڑے گا تا کہ اینٹوں کو بٹے میں متقل کیا سکے اس مشین سے تیار کی گئی اینٹوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ویسے ہی بٹے مطلی کریں کی آپ کو بند کو بند کو بند بند آو بند نکو آدام لڈا کس والے سکتے خران بیچ ہو جا 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 بند ہ آپ کو آپ کو ڈی رو ڈی ڈی آ ہماری صاحب کو دائم ہے اور آپ کے لئے ہماری نیویوز ہماری چانل کے ڈی очیل کو اپنے کی مرک چیزوں کے لئے ہماری نیوی یقین کی جوزلا کنیو ہیں آپں بھائی بھائی سکیٹ سے اگرمی یہ بیٹی کی بھائی ہے اگر یہ ہے اس کے پرتوں پر کوئی نہیں ہے نہیں یہ تو کوئی قابل پٹھوائیں ہیں اس اس پتھے گوں دوستوں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی کی نقاسی ہے نواز بھی بہت اچھی ہے جتنی ہنٹیں بان کرتیار ہوئی ہیں اور اس میں ٹوٹنے کی بشرا نہیں ہے یہ تھوڑا بہت کریک ہے لیکن یہ دوسری ہنٹوں میں بھی آ جاتا ہے لیکن اوورال بہت اچھی نکاسی نظر آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ رنگ بھی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے کی ملتے ہیں یہ ویڈیو پسند اللہ حافظ موسیقی